بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یسرق فقد سرقا خلہو من قبل نال حضرت یوسف علیہ السلام دے بارچ ویکنڈے نے حضرت یوسف علیہ السلام نوں کہ اگر بنیامین نے چوری کیتی سی تو ایدہ بھائی یوسف بھی چوری سی سامنے کہہ رہے ہیں انتازہ لگاؤ میں دسیات سی کہ اللہ نے نبی نوں کتنا اوصلہ عطا فرمایا ہوں دے کہ جتنا فراد کرنے والے چھوٹ بولنے والے سامنے پھر چور کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نوں انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ ساڑھا بھائی جنہوں سی کوئی ساڑھ آیا یہ ہوئی عزیز مصر بنیا پہ ہے یہ نہیں پتہ سی کہا لیتھے چل رہی سی حضرت یوسف علیہ السلام نے دل اندر اس بات نوں چھپایا اور دل دل اندر آکھے آ ان تم شرم مکانا زیرے لب مسکرائے دل اندر بات نوں چھپایا فرمان لگے بڑے شرارتی ہو دل دل اندر کہنے بڑے شرارتی ہو اجے بھی شرارتاں تو بات نہیں آنے حال تو اٹھا کیا منگن آلے ہوئے پہے ہو ہیں جی منگتے بڑے پہے ہو صدقے لیندے پھر دے ہو اجے تک تسی بات نہیں آنے شرارتاں تو تو برک ہے حضرت یوسف علیہ السلام جدو بنیامین نوں رکھ لیندے نے اللہ اکبر اللہ انکار کر دیتا کہ میں بنیامین دی جگہتے اور کسے نوں گرفتار نہیں کرانگا میرا پڑوپا میرا پیالا اے جناب اے ٹوپا بنیامین دے مال وچو نکلے آئے قانون جو ذابطہ اس بادشاہ دا ملک دا چلے آ رہا سی کہ او جدے کلوچوری برامد ہو جائے انہوں قید کر لیا جاندا سی کو رکھ لیا جاندا سی ایک اللہ نے تدبیر سکھائی سی تسیے لوگ سن چکے خون اگے چلیے کہ جدو انہوں پتا چل گیا کہ سانوں کہ ساڑے بھائیاں جو کسے ایک نوں بنیامین دے جگہ تے رکھن واسطے یوسف علیہ السلام تیار نہیں تو لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی کہن دینے فرما دینے قَالَ مَعَزَ اللَّهُ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ اجکے میں گو سگدہ ہے کہ آنتا خُذَئِ الْعَامَن وَجَدْنَا مَتَعْنَا عِنْدَا اِنَّا اِذَا لَّا ظَالِمُونَ یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ظلم ایسی قصور کسے دا آوے تھے پھڑی یہ اور کسے دا یہ نہیں ہو سکتا جدو یہ نامید ہو گئے فَلَمْ مَسْتَعَسُ مِلْهُ خَلَصُ نَجِيَا جدو اس بات تو مایوس ہو گئے کہ بنیامی نہیں مل لگا الہداؤ کے آپس اندر مشور کر لگ گئے قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُونَ اَنَّا بَاكُمْ قَدْ اَخَدْ عَلَيْكُمْ مَوْزِقًا مِنَ اللَّهُ انہا دے بڑے بھائی لے یہودہ یا روحی لے آنکھیا انہا دا بڑا بھائی کہن دے اَلَمْ تَعْلَمُونَ کیا تو انہو اس بات دا پتا نہیں ہے کہ انہا اباکم تسی اپنے ابنال قَدْ اَخَدْ عَلَيْكُمْ مَوْزِقًا مِنَ اللَّهُ اللہ نو بچ پا کے ابنال وعدہ پکا کر چکے ہو کہ بنی امین نو تو اڑے کول پہنچا مانگے واپس لے کے آمانگے کیا تو انہو یہ پتا نہیں وعدہ کیتا ہے اور نال کہن دینے وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّتْ تُمْ فِي يُوسف جیڑے یوسف نال تسان ہے جی کسور کر دے رہے جیڑی یوسف دے بارے دے اندر غلطی کیتی ہے یوسف دے معاملے اندر تے تو اڑے تو جیڑا گناہ سرزاد ہویا ہے ہے جی پہلے اس بادہ بھی تو انہو اگلے میں وہ بھی جان دے ہو گناہ تے گناہ اے وڈہ بھائی کہن دے فَلَنْ اَبْوَعَ الْعَرْضَ حَتَّى يَعْضَنَ لِي اَبْي کہندہ ہے میں اس جگہ تو نہیں ہلا گا کیوں جی ترجمہ سمجھ آ گیا زمین سے ٹلوں گا نہیں زمین سے ہٹوں گا نہیں یعنی اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا مصر کو اس جگہ کو شہر کو نہیں چھوڑوں گا جی جتنی دیر تک میرے عبیدی طرف کو کوئی حکم نہ آ جائے یہ تو جانے دی جازت نہ مل جائے جدو تک میرا بھائی ناکھے انہو میرے کو لے کر کے آؤ وہ دو تک میں تو نہیں جانا بابے دے سامنے کی میں جاواں گا کہندہ نے حتی یعض نلی ابھی حتی کہ اجازت نہ مل جائے ازن اجازت نہ مل جائے لی ابھی یعنی میرے بابے دی طرفو ابے دی طرفو میں نو اجازت نہ مل جائے وہ دو تک میں اس جگہ نو چھڑن لازت ہے تیار نہیں نال کہنے لے او یحکم اللہ لی یا میرے اللہ دی طرفو میرے واسطے کو حکم نادل ہو جائے اللہ دا فیصلہ آ جائے جی جی نال کہنے دنے اللہ بہترین فیصلہ کرنے بالائے بہترین حاکمہ دا حاکمے اور نال کہنے ارجعو الہ ابی کم اپنے اب بیدے کول چلے جاؤ میں نہیں جان واسطہ تیار یہ چھو دوسرے بھائیاں نو کہندہ ہے کہندہ نے اپنے اب بے کول جاؤ اب دینوں آنکھو اببا جی تیرے بیٹے نے چوری کیتی ہے تیرے بیٹے نے یہ نہیں کیا ساڑھے پراہ تو چوری ہو گئی نہیں 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 تیرے بیٹے نے ویکھو نا جدو کوئی پیڑا کم ہووے مارا کم سرزد ہو جاوے یعود بنے نسبت ہو جاوے پھر تیرے بیٹے نے تیرے بیٹے نے تیرے بھائی نے جدو کوئی چنگا کم ہووے میرا بیٹا میرا بھائی اللہ اکبر اللہ ویکھو انداد ہو نا دا یونانو جاکے آکھو بابینو آکھو یا ابانا ان لبلک سرق بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی تیئے نالکن لے وما شہدنا اللہ بی ما علمنا کیا دنے اسی اس بات دی گوائی نہیں دی تیسی جیدہ علم نہیں رکھ دے سا اسی جو باتاں ساڑے سامنے ساڑی سمجھ اندر آئیاں یہ فاسطہ دی گال کیتی ہے وہ جڑی گال ساڑی سمجھے چاہیو دی بات کیتی ہے وما کلا للغیب حافظی اسی غیب دی حفاظت نہیں کرنے والے غیبوں کوئی تکلیف آ جاوے پریشانی آ جاوے پھر اسی تھے وہ دے بارشاڑا کی باس چل سکتا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْعَا وَالْعِیرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيْعَا وَإِنَّا لَسَادِقُونَ پُچھ سکھ دے ہو بستی والے آن تو یعنی بستی والے یہ لوگ موجود سرنا اے جناب پڑھ پا جڑا برامد ہویا ہے چوری دے بارے اندر پچھ سکھ دے ہو بستی والے آن تو اور او کافلا اس کافلے تو پچھ سکھ دے ہو جڑا کافلا سڑی نال سی وَإِنَّا لَسَادِقُونَ کہہ دے لیں اسی سچ بولنے آن سچے آن کیوں جی اے اس تقریر دے اندر اور اس تقریر دے اندر فرقیں موازنہ کرو توجہ فرماؤ جدو بنی آمین کھوئے ساٹھ کر کے آگ حضرت یوسف علیہ السلام کھوئے سوٹھ کر کے آگ ہے سڑنا جناب اے اس ویلے کی آگ دے سڑ ہون کی آگ رہنے یہ تھے آگ رہنے بستی والے آن تو پچھ لو اور کافلے والے آن کھولو پچھ لو مگر ہوتے گی کہنے دے سڑ وَمَا آنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُلَّ کیوں جی چھوٹ بنایا ہویا سی نا انہوں پہلے چھوٹے بندے رو پتا ہندہ ہے کہ میری گال مننی نہیں جانی پول کھل جانا ہے گال نہیں مننی جانی کسے نہ کسے طرح چھوٹ پھڑیا جانا ہے جی جی اس واسطے لیکن ہون کی کہہ دینے بولی بدل گئی ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ ہونہ لی تدریر دا مہاد نہ کرو ہونہ کہندنے ہوا اندار لا صادقون ہونہ لی گال حقیقت گال لینا یہ دے اندر ہونہ دی بات اندر ٹھوس گال لے حقیقی گال لے سچی گال لے کہندے بھی سچی گال پہنے اسی سچیاں مگر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہ دیس گالتے اعتبار کر لیا کیتا نہیں نہیں پہلے ہونہ دا چھوٹ کھل چکے آسی نا چھوٹے بندے دا اعتماد ہی ختم ہو جا دا ہونہ دی تے زندگی پر باد ہو جاندی چھوٹا بندہ کہندہ ہے میں شاید تھوڑا جا وقت ہی طورتے ہو سمجھ دا میں پتہ نہیں کتنا تیر مارنے آئے لیکن ہونہ دی زندگی پر باد ہو کر کے رہ جاندی چھوٹا بندہ ایک کورڈی تے پیسے دالی ہو اللہ اکبر اللہ اللہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام اگلیت سمجھیاں سمجھ دیا جاناں یعنی اتنی امید اپنے رب کو لو کہندہ کھینے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ آمَن فُسُكُمْ اَمْمُرَا واہ قرآن حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ آمَن فُسُكُمْ اَمْمُرَا فَصَبْرٌ جَمِیلِ اللہ اللہ اکبر کہندنے بچے ہو اے تو ہن تُس ہی اپنے کولویں گل بنا لئی گل گھڑ لئی جم حضرت یعقوب علیہ السلام جدو یوسف علیہ السلام نو پر آن چھڑ کے آئینے خوش اٹھ کے آئینے آنکھ کہندنے بھیڑیا کھا گیا اور اُس وے لے بھی آگ دے سنقال بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ آمَن فُسُكُمْ اَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِیلِ اے جملے بولے سن اللہ اکبر اللہ اونوی کہندنے بچے ہو دو ہاڑے نفسانے گال گال لئی جینا دلوں گال بھڑا لئی جی کہندے کینے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ آمَن فُسُكُمْ اَمْرَا تمہارے جیوں نے یعنی تمہارے دلوں نے اندر سے جی جی تو آڑے دلانے گال گھڑ لئیے گال بڑا لئیے فَصَبْرُ جَمِیلِ کہندنے میرا سَبْرِ سَبْرِ جَمِیلِ نال کہندنے عَسَ اللَّهُ اَنْ يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِیلِ میں امید کرنا اللہ دی بارگا دے اندر کے میرا اللہ سارے انو میرے کول لے آئے گا سارے انو ملا دے گا دیکھو دکھ ودہ جا رہے ہے کیوں جی غور کیتا ہے ذرا اس باتیں کہ اللہ اکبر اتنی اللہ دی رحمت دی امید میں پچھلا جمعہ ختم کی تازی اشارہ کی تازی تھوڑا جا کہ میں اگے دس آنگا اللہ دی توفیق نال کہ اے نبیان دا خاصہ ہے نبیان دا ہنجی ترہ امتیازے ہونا دی سیرت دا بے مثال کردار دا ایک عملی نمونہ سامنے پیش ہو رہے ہیں کہ دکھ ودہ جا رہے ہیں تکلیفہ ودنیاں جا رہی ہیں اتنا ربط اعتماد بھی ودہ جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اس حیث اندر دیکھو تازہ تازہ مصیبت آئیے تازہ تازہ ایک مصیبت دی خبر سنائی دیتی گئی ہے سنائی گئی ہے کہ تیرے بیٹے بنی امین نے چوری کی تھی چوری تھی جرم اندر وہ انہوں گرفتار کر لیا گیا اتھے رکھ لیا گیا ہے لہٰذا سیز بات حضرت یعقوب صلات و السلام انہوں تازہ تازہ مصیبت بھی جناب انا دی امید نوں کام نہ کر سگی انا دے اتماد نوں ٹھیزنا پوچھا سگی یہ صرف اور صرف انبیاء دی شان ہی ہے یہ صرف نبیاء دی صرف نبیاء دی شان مصیبت ودی جا رہے ہیں مگر اتنا مطمئدی ودہ جا رہے ہیں مصیبت زیادہ خونے نے یہ انا دے جناب زرہ بھر بھی انا دے ایمان اندر تزلل پیدا نہیں کیتا ذرہ برابر لگزش نہیں آئی کو تزبزب دشکار نہیں ہوئے نال اے نے کہندے بھی امیاء پی اوہ انہوں تے پتر سارے ہی کو جے گھن دے نے کیوں جی پی اوہ انہوں اے نہیں کیا یوسف بھی امیاء اندار تیتا مطلب اسی اللہ یوسف انہوں تے بنیامین انہوں لے آئے گا جیڑا بڑا پراہ پچھے رہا گیا ہے انہوں ہی راہ آکے بھی ام کہندے نے بھی امیاء اللہ اکبر اللہ اللہ کہندے کی لے دروے کو کہندے نے عَسَ اللَّهُ عَسَ اللَّهُ عَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِیاءً گل سمجھ آگئی نا بِهِمْ بِهِمْ جَمِیاءً اللہ مِرِ شَارِ پُتْرَانُ میرے کو ضرور لے آئے گا اللہ اکبر اللہ عَسَ اللَّهُ پہلے تھوڑی تکلیف ہوئے تھے انہوں علیل کے آ جاندہ ہے علیل اور بیدے اندر علیل ہے جی طبیعت ذرا کیونکہ اندر طبیعت تھوڑی جی ناشاز ہے علیل اور ہور تکلیف بد جاوئے تھے انہوں سقیم آکھے آ جاندہ ہے سقیم تے ہور تکلیف بد گئی تھے انہوں مریض بولیا جاندہ ہے اس بندے انہوں تکلیف آ رہے انہوں کی بولیا جاندہ ہے مریض ہور اس تو زیادہ تکلیف ہو گئی تھے پھر وقید اور پھر اس تو میں زیادہ آخری حالت تک تکلیف پہنچ جاوے انہوں حرز بولیا جاندہ ہے حرز عربی دے اندر اللہ اکبر جمیں جمیں تکلیف بد دی گئی امیں امیں دن نام بدل دے گئے یہ عربی زبان ہے عربی سنے سنے کریا کر غور کریا کر عربی زبان تھے اور بس جڑا بسا ہے نا بسا غم دی او حالت ہے جڑی چھپائے چھپ نہ سکے بسا کہتے ہیں بسی اننا ما اشکو بسی وحوزنی جڑا بسا ہے نا لفظ بسی تہاں پڑیا گیا نا کہتے ہیں میری تکلیف میرا غم بسا اصل دے لفظ ہے بسا یعنی سانال ہیں جی سا تن نکتیں آلی سا باتا سا بسا ہیں جی سمجھ آئی نا سیم سیٹی بھی آباد نہیں بلکہ سا بسا بسا غم دیو سہالت نو بولیا جاندہ ہے جڑی چھپائے چھپ نہ سکے حزن حالت غم ایسی حالت غم جڑی دل دے اندر مخفی ہوئے مخفی ہوئے پشیدہ ہوئے یعنی کیندہ نے مطلب کی ایدر بے کھولا ایترم سامنے آئے گی کیندہ نے انما اشکو بسی وعثن اللہ جی اللہ اکبر اللہ واعلم من اللہ یعنی میں اپنے جی کھلے اور چھپے رانج تکلیفہ رانج کھلے اور چھپے رانج تکلیفہ ظاہر اور باطل دل دے اندر اور زبان تے ایساریاں فریاداں پڑے اللہ دے اگے کر رہیاں ہون و ترجمہ ہون سمجھایا کیا ہون سمجھایا نباش کو بسی و حضن اللہ یعنی میں اپنے جی سائر اور باطن تکلیفہ چھپیاں ہوئیاں اور جناب جڑیاں جی جاہر نے ہوئی باطن نے ہوئی دل دیاں گلہ میتے زبان تے جو گلہ دیاں لے حج اللہ اگے کی جمعہ بول دے لیں و اعلم من اللہ اللہ من اللہ سمجھو جی جی میرے بھی نبی دی بولی ادھے اندر ایسا بقار کہ ایسا سلوب اللہ دی اور کلام اللہ دی جلالت عظمت عوض دل اور روح تے بے اختیار تاری ہو جانتی عوض روح تے دل تے بھی اللہ دی عظمت اور اللہ دے کلام دی عظمت کیوں جی اے دیکھو کہنے کی لے کہنے لے وَحُزْلِ إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ حُزْلِ إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ میرے سارے دکھڑے اللہ دے سامنے اور میں جو کچھ گال کر رہے ہیں یہ میں جانا اعلم من اللہ اللہ کی طرف سے جو میں جانا جیدی گالدہ میں نے پتا لگ دا ہے نا کی دی طرف وہ پتا لگ دا ہے وَعِنَال تاکہ بولی کھل جان کیوں جی شرک دے جنازے نکل کر کے رہ جان شرک جڑا تو کھوڑ کر کے رکھ دکتا جائے اللہ دی پیغمبر کہہ رہے جڑے جڑے میں گلے شتوے کرنا نا ارزا لانا اپنے دکھڑے سنانا اوہی کنو اللہ اور جڑی چیز میں جان نا وَعَعْلَمُ مِن اللہ اوہ اللہ کی طرف سے مَا لَا تَعْلَمُون جڑی تُس ہی نہیں جان دے وئی میرے تے اتر دیئے تو اڈے تے نہیں اتر دیئے کیوں جی توجہ فرما نظرہ ہنی اِنَّمَا اَشْقُ بَطِّ وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ اللہ اکبر اے اے جڑی اِنَّمَا اَشْقُ بَطِّ وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَالِ درد بھری داستان اللہ اے دی جڑی داستان دی درد بھری سدا ہے نا عرشِ مُاللہ نال جا لگی عرشِ مُاللہ نال چمٹ گئی اللہ نے فرمایا ملک الموت جا میرے یعقوب نو مل جا کہ میرے یعقوب علیہ السلام کل جا ملک الموت آئے حضرت یعقوب اچھ لینے اے پاکیزہ خوشبو اور حسین چہرے بالے پرشتے کیا میرے یوسف نے تیرے حد موت والا جام پیتا یا نہیں پیتا حضرت ملک الموت ارض کر دینے اللہ دے نبی جی یقین جان لگو اجیتا کہ تیرے یوسف نے میرے حد موت والا جام نہیں پیتا پوچھ یا پھر کتھ ارض کیتی گئی اجیتا کہ دس اندہ حکم نہیں دس اندہ حکم نہیں حضرت یا کو علیہ السلام فرما دے پھر اتنا تے دس اتنا بتا دے کہ انہوں کے حجی آلت اندر پایا یعنی دین دی سلام تی نال تے میرا کلیجہ تھنڈا ہی تھنڈا اگر دین دی سلام تی نال کدر پھر دین میرا بچہ دنیا دار نہیں بن گیا دین دار تے میرے کریجہ نو تھنڈ پہنجے گی حضرت ملک الموت ارز گر دین اللہ دے نبی جی تیرے بیٹے نو تے حق تعالی نبوت عطا فرما دی تی اللہ دے نبی حضرت یعقوب ان خوشی دے آسو اکھا چو جاری ہو جان دین فور نا دین الحمد للہ ساری تاریفہ میرے اللہ واسط جس اللہ نے میرے بیٹے نو اپنا نبی بنا آئے اور ایک ہوئی وجہ سی حضرت یعقوب علی سلام ہنجی فرما دے سنہ و اعلم من اللہ ما لا تعلم مول میں جان نا جو اللہ دی طرف ہو و دی دری تس جان دے میٹے ہو تس نہیں جان دے جی جی حضرت یوسف علی سلام دی خواب دی تعبیر پوری ہون دے انتظار و چسر نا اس واسط بھی برما یا و اعلم من اللہ ما لا تعلم مول مفہوم ادائے بن دا ہے کہ انبیات امتحان آیا ہی کر دینے انبیات امتحان عزمیشان آیا ہی کر دینے بلاخر راحت اور سکون بھی ضرور ملتا ہے فَإِنَّمَعَ الْحُسْرِ يُسْرًا ہر تنگی کے بعد عسانی اور ہر تنگی کے بعد عسانی وجہ اے ہو سک دیئے کہ فرمایا وَا عَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو اللہ دی طرف میں جاننا تُسھی نہیں جان دے اُن کی کہنے یا بني یدعبو فَتَعَسَّسُ مِن يُوسفَ وَأَخِي وَلَا تَيَّسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ اِنَّهُ لَا يَيَّسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْقَافِرُونَ جاؤ بیٹے تلاش کرو یوسف نور دے بھائی بینی آمین جاؤ لبو اللہ دی رحمت و نا امید نا خوی آجے اللہ دی رحمت و نا امید نا خوی آجے اللہ دی رحمت و نا امید صرف اور صرف کافر لوگ ہوایا کر دینے اور فرمایا میرے بیر توجہ فرمانا اعداد ترجمہ بنے گا لا تقنا تُو مِن رحمت اللہ اللہ دی رحمت و مائوسی سنائے بولو اللہ دی رحمت و مائوس ہو جانا بولو آخری سانس تک اللہ دی رحمت و مائوس نہیں ہونا جی جی اللہ اکبر اللہ اللہ مولانا نے لے کہنا گھٹ ذرے تھی رحمت رب دی جے تشریف لے آوے گھٹ ذرے تھی رحمت رب دی ذرہ سمجھ ذرہ دو حصے آج تقسیم نہ ہو سکے اڈے چھوٹے ہیں جی ایٹم نو ذرہ بول دے لے جی جی اوستو بھی تھوڑی رحمت اللہ دی گھٹ ذرے تھی رحمت رب دی جے تشریف لے آوے دفتر کالا بدیاں والا جاندہ نظر نعاوے انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین رحمت اللہ دی کنہ دے نیڑے ان دی تیڑے شرابہ پین زنا کرن بدکاریاں کرن چوریاں کرن ڈاکے مارن فرا انہ دے نیڑے نی انہ محسنین نی بول لیا جاندہ نیک بندیاں دے قریب اللہ دی رحمت ہوتی ہے اے میری رحمت ڈی فال تو ایک بندہ چوبی کینٹ شراب خانیاں دے اندر جوہ دے اندر زنا دے گندیاں دے اندر چوبی کینٹ بدکاریاں کردہ پھرے تکوی انہ رحمت اللہ ہے یہ آنکھ جی لا تق ن مر رحمت اللہ اللہ دی رحمت و ن امید نہیں ہونا کیوں جی نا 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 اللہ دی رحمت و ن امید نہیں ہونا رحمت آن دی کے پاسے انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ دی رحمت نیک بند آن دے قریب ویا کر دی تیرے ان جسی آن کھانگے رحمت دا در یا الہی ہر دم وغ دا تی را عسید منگا گئے اللہ دی رحمت کیوں جی نماز پڑھ کے سجد کر کے قرآن سن کے قرآن سن کے اللہ دی رحمت منگا گئے کیا جی ہسی کہا گئے رحمت دا در یا الہی ہر دم وغ دا تی را جی ایک قطرہ پکش منو کم بن جاوے میرا انگل سمجھائی انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین مرسی جدو میرے نال اونا دی جاری لگی میرے نال پیار پیاؤ تو گزر رہ سن فاروق ٹاؤن دے میدان دے کولوں دی کانیچ قرآن دی آواز پائی اور اس دن دے جتھے بھی پیان پیچھے آندے پیس آندے نے کھڑو بائی پاس مندری روڑتے چھتی کجلے تو آن جاندہ چھتی کلومیٹر تقریبا بڑھتا ہے سیکل چلا کے ہنوے سال دی عمر اوچوکی سی پچھلا جمعہ ایڈی دورو آ کے نوے سال دی عمر چھتی میل سیکل چلا کے ہر جمعہ اس طرح ویش دے سامنے بیہ کے پڑھ کے جاندے سن پچھلا جمعہ پڑھ کے گئے جو کہ جمعہ دن جا کے لوگ آگے تبلیغ کر دے پھر دے دنے یار جمعہ سنوالا ہے او چتھی جڑی خط لکھیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر دے بادشاہ نو انہا پتا نہیں کہ اپنے بیٹے یوسف نو ہی خط لکھ رہے لے اللہ اکبر اللہ او آنسوان والی چتھی حضرت یعقوب علیہ السلام دے یوسف دے دربار اندر پہنچے گی یوسف علیہ السلام نال پھڑنگے اور نال آنسو بہانگے لوگ آنو دستے سن ہفتے والا دن پورا دن تبلیغ کر دے رہے کہ لوگو سید دفتر حسین شاہ صاحب عرف پیر چند پیر چند پیر دے نا آتے مشہور سن شاہ صاحب لوگ آنو ہفتے والا دن سارا دست دے رہے کہ لوگو جمعہ پڑھ والا ہونا ہے جمعہ سوننا تعلق رکھ دا ہے آنسو گرنگے تے گناہ تول جانگے جایا جے جمعہ تے سارا جگ گی آئے گا انہوں نے بیٹے ڈاکٹر ذلخین نین ہے جی وہ بھی تشریف فرمانے اوتے آئے انہوں نے عزیز رشتے دارتے آئے دورو دورو آئے سارا جہان آیا مگر آج میری ندرہ تھگ گئیا سید دختر حسین شاہ صاحب انہوں لب دے آیا ہے اتوار والے دن اللہ انہوں پیارے ہو گئے میں لاہور جا رہے آسان جلسے درستے چوئی اطلاع ملی میں اتھو ایموٹ سے اپنا گاڑی واپس کر لی جنازہ میں نے وسیعت کر گئے کہ میرا جنازہ اس بندے نے پڑھانا ہے جنہوں میں آگدہ اندہ ساں کاری یاکوب اترا میں تیرے قرآن دا آشی کا جنازہ جنازہ پڑھایا آنسو تھمن دانانی لیندے سن قبرت دعا بھی ہونا دی اس سے یہ دے مطابق کی تھی اگر ساڑے بیلی نے ساڑے نال یاری نبائی ہے اسی میں سارا جان چھڑ کے یاری نبائی کوشش کی تھی انشاءاللہ انہوں بھی ہے انہوں پیارے آنواستے جیڑی ایڈی محبت تو ساں لوگ کر دے ہو میرے تو تکرچ رہا کے چرہ جان دے ہو جیڑے میرے تو پہلے چرہ جاؤ گے میں دعا نہ کرا پھر میرے حق تلفی ہوئی گی ہونا دی میں انہوں آنواستے دعا کران گا آج نظر نہیں آن دے لو سید اختر حسین شاہ صاحب چٹھی سنائی جا رہی ہے سارا جگ سندا رہے گا جدو تک لوگ زندہ رہن گے دنیا تے پیدا ہندے رہن گے آندے رہن گے قیامت تک نہ اے ڈیپ ریکارٹا بی سی آر ٹیلی ویزن انٹرنیٹ ہنجی سارے نظام نہ ختم ہون اے چٹھیاں لوگ سنگے رہن گے تے روندے رہن گے مگر سید اختر حسین شاہ صاحب تُس ہی نظر نہیں آوگے تُس ہی نہیں سن سکوگے اللہ تو اڑیاں نیکھیاں قبول فرمائے اللہ جنت نو اللہ طرف تیسری ورطبہ روانہ نے سفردیاں تکلیپاں سیندے ہوئے بھک دے ستائے ہوئے فاکیاں دے مارے ہوئے یوسف دے دروہ دربار انگل حاضر ہوئے انہاں نے جڑی تقریر کی تیئے ایسی دردنگیز تقریر سی کہ دل ہلا کر کے رکھ دینے والی تقریر کر دینے جا کے قرآن کے اندھے فَلَمَّا دَقَلُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ جو دو داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول پہنچے کہ انہاں نے قَالُوا یا اجوہ العزیز اے بسردیا بادشاہ مَسَّنَا وَآلَنَتْ ذُلْوَجِنَا بِبِضَعَتٍ مُسْجَاہ گینڈلِ عَيْبِ مِسَردیا بادشاہ مُسِبتانے بُکھانے ساڑے اہلو یالو سنو ترور ماریا بھرن چھڑے آئے مار مکایاں بِوَجِنَا بِبِضَعَتِمْ مُسْجَاتِمْ فَأَوْفِلَنَا الْكَلِرِ کہندے نے اسی تھوڑی جلی پونجی لے کے آیا جو کچھ ملیا لے آیا یہ تے داسر دانیاں دا بھی مول نہیں ہے کہندے کی لے فَأَوْفِلَنَا الْكَلِرِ پورا غلہ سنو دے دیں چلو ادا ملتے سید کی مطلق نہیں آئے وَتَصَدْقَ عَلَيْنَا سادے تے صدقائی کار اللہ اکبر اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ مُتَصَدِّقِينَ اللہ صدقہ کرنوالینو بڑا ہی عجرتا فرماندائے اے وقت آگیا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اے تصدقالین آدھا لفظ بول دینے نا ساڑے تے صدقائی کار اللہ واسطے سا نو دے دیں خریتی دے دیں اللہ اللہ اکبر اے لفظ دے ایسا کہ نبی زادیا نو اے ڈے 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 شیر جوانا نو ڈھالی کر دیتا ہے نے یانے کہنو لگے سب بھائی اے شاہ مصر گرامی سنے گرانا اسی فاکے کولو آگے تنگ تمامی قدر کلیلے تھوڑی پونجی گھر تھی اسی لے آئے دے کچھ دانے ہجی نام ربانے گھر تھی اسی ستائے بے شک صدقہ دے منوالیاں دے وے رب جزائی تو بھی صدقہ اپنی طرف بخشہ ساڑے تائی تصدق علینا اِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ اللہ اکبر اللہ اے حالتوں نہ دی وے کے حضرت یوسف علیہ السلام دیا اکھان چوانسو بے نکلے یوسف علیہ السلام دی کریم النفسی پاکی فطرت نے انہا نو بے تحب کر دیتا جلد ہی راز بھولنا چاندے سن انکشاف ارادہ ارادہ ظاہر کرنا چاندے سن لیکن اللہ دے حکم دا انتظار سی خاموش ہوئے اکھان چوانسو بے ادھرو بھائیاں نے باپ دا خط نکال کے شاہِ مصر نو دے چھڑے آئے یوسف علیہ السلام خط پڑ دے جا رہنے انہا دے سور دے بندن ٹڑ دے جا رہنے اور کہانی تے لمبی دسان رکوان دی کاری یہ جنہیں میں سنا چکے ہیں دس رکو جمعہ دے اندر دس رکو میرے مکمل ہو چکے دسان رکوان دی کاری چند جملیاں دے اندر اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نالے تے پڑ دے جا رہنے نالے کہیں دے کیلے جس رکو ہے تو باپ یوسف نو جس رکو ہے تو باپ یوسف نو بھائیاں نالے رلایا اس رکو ہے تو نبی خدا دے دربل پیر نپایا او تھے بیٹے گنے لے او پیار یا رب دے حوالے اللہ جی میں چاہ سی اس نو جد منظور ہویا ہویا پیچا ملا سی دل نہ ٹھہرے تا کون ٹھراوے وکھرے راز دلان دے رب ملایا خیر ہوئی تے آخر پھیر ملاں گے رک نال ٹیک لگا کے پیٹھے چھم چھم ہنجو جاری بے کن کنڈ تے کرن تو آئی خیر کرے رب باری ہتھے دبل جنانو کرئے لتیاز تنان دی وچڑ گیا دی تانگ ہمیشہ پل 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 یاد دلان دی کہے یہودہ بڑ کر بکھو اپے رون دیتا ہی کہے یہودہ بڑ کر بکھو اپے رون دیتا ہی تز ترز کرو تے چھٹو ارادہ کامیں چنگا نائی وان جیڑی چٹھی جاری عزیز مصر دے جناب دربار دے انگلر کہ اندلے ابنِ اسحا کوئی عقوب دی ترفوں ساڑھا ہے غم نام شامی سردہ تحانی ساڑیاں اون لکھ سلام نام ترا نام ملم میں نوں کیے میں تینوں بلاواں کہ سے چنگ پہ­و دیا چنگیا پترا میں کمیں درد سنا ماں کم تیرے میں سن سن کر کے خوش ہوندار یا ڈاڈا دنیاں میوں قید کرا کے توڑے ایمان ساڈا اندرے تو شام سردہ سین مانے کی اسی تینوں کیڑا تو شام سردہ سین مانے کی اسی تینوں کیڑا پر ایک ہتھیار میں سکینہ والا اس تو بچ کے رہنہ رکھ کے عدلت راضو والا رب جدہ دل کریں دا بٹے بٹے مغرور مت کبیر پلوچ بھن سٹیں دا میرا پتر یوسف سونا سونا مکڑے والا وچڑ گیا ہو جیندہ ہوئے تے خیر ہوئے شالا میرا یوسف سونا یوسف چند سی میرا اللہ اکبر ہنے تصور کرو دراد رتے یوسف علیہ السلام اپنے بابے دی چٹھیاں پڑ دے پہنے کہہ دے میرا یوسف سونا یوسف یوسف چند سی میرا چند یوسف دے پچھڑیاں میری اکھیاں گیا نیرا بینیاں میینے بیر بچھلہ رنہ نالے میرے رل کے روم دے رہے ہیں دووے غام دکان دے گیرے کونے جانے کی یہ گودھری یوسف جد دا گیا ہڈیاں دائی کو ڈھانچا میں آہ حال نہیں میرا رہے ہیں بینیاں میینے دنگوری میری اونج تے رب سہارا دنگوری سٹک نو بول دے لے چھڑی نو سوٹی نو بولیا جاندائے کہنے دنے بینیاں میینے دنگوری میری اونج تے رب سہارا دنگوری میری کھوکے شاہا کتا نہیں چنگا کارا الزام دھریا کے بنیامین ہے تیرا جام چورایا بادشاہ اس تیری گلنے میں نمار مکاہایا جمعی اسی نبی آدھے نہیں چوری پیشا ساڑا سال کلیجے میرے با کے دکھی کی تائی ڈاڑا حضرت یوسف علیہ السلام شم چم رو رہنے نالے چٹھی تے ندرانے بار بار آنسوا نال چٹھی پیج دی پھئیے بار بار اکھان چو تیسنا بند ہندہ پی آئے پھر اکا پونچ کے شروع کر دینے کہیں دیکھیں لیں خات لکھنے اندر اندر حضرت یعقوب کہہ رہے لیں میں تینوں ہاں اتنا کہندہ ہنجی چھٹ دے بنیامین میں تینوں ہاں صرف اتنا کہندہ چھٹ دے بنیامین اوہ سب لئی دعا بھی کرنا مل جائے ماجبین آم اس گین تے بدعا دے کولوں بچو شاہ میں شردہ اسی اس دا نئی تصور تینوں جو گجرب ہے کر دا چٹھی دے بول ساری کانی دا خلاصہ پھر اینجی سن لے دو جملے اندر اینجی دوبارہ دور آئے نام تیرا نام عالم میں نوں کی میں میں تینوں بلاؤں کسے چنگ پیو دیا چنگیا پترا ہنجی کی میں میں درد سنا کم تیرے میں سن سن کر کے خوش ہندار یا ڈاڑ بنیامین قید کرا کے توڑی آئی مان ہساڈا تو شاہ میں سردہ اسی نمانے کی اسی تینوں کینہ تو شاہ میں سردہ اسی نمانے کی اسی تینوں کینہ پر ایک ہتھیار مسکین والا اس تو بچ کے رینہ عدر و حضرت یوسف علیہ السلام رو رو کے نڈھال ہو گئے ادر و آسمانہ تو وہی آگئی سونے یا کھول دے خلاصے ہن سارے اے جمعت الودا قصہ یوسف دا جمعت الودا آخری جمع ہوئے گا اس مرتبہ بیان کرنے دے اندر پتہ نہیں دوبارہ زندگی موقع دے وے نہ دے وے آخری جمعہ اگلا جمع ہوئے گا قصہ یوسف دا بارما جمع ہوئے گا اللہ دی توفیق نال حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی جب دوں یوسف علیہ السلام کہنے کیا تسی جان دے ہو تو انہوں پتہ ہے تسی یوسف نال ہو دے بھائی نال کی 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 تھی تسی ہو دو جاہل سوں یعنی تونوے ڈائیلم نہیں سی ایمان نہیں اندر سی اور وہ کہن دے نے کیا تو ہی یوسف تے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نوپر آر رون دے بلک دے تصدقہ مانگ دے برداشت نہ ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھی لے روکے کہن دے نے جی قال آنا یوسف جی میں یوسف ہاں وہاز آقی اے میرا پائیے قد من اللہ علینا اس حدت اللہ نے عیسان کی تے اللہ اکبر انہو من یتق ویسبر فإن اللہ لا یوزی عجر المحسنین لڑا بندہ اللہ کو لو ڈر دے سبر کر دے اور اللہ نیک بندے آن دے عجر نو کدی بھی ضائع نہیں فرمان دے بڑا منظریں بڑائی منظریں بس آنسوان آلی جمع باروان مکمل ہوئے گا اگلے جمع واسطے میں ویکھنا کہ میرے سارے دوستہ مچوں کیڑے بندے نے جڑے کوشش فرما کے ایک ایک بندہ نال لے کے آن گے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو دس سو ہاتھ کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ تلوجزا عطا فرمائے ماشاءاللہ اوہ بندے ماشاءاللہ اس جمع ترہ ہاتھ کھڑے کرو کہ جڑے ساتھی سبہ بارہ تک لیٹ تو لیٹ ساڑھے بارہ بارہ پچی تک ساڑھے بارہ تو پہلے پہلے آن گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ اور میرا دل وعد گیا اللہ دی قسمیں اللہ دے فضل نال انشاءاللہ اور تسی میں نوے ویکھو گے اگلے نالوں میں زیادہ میں اپنے میدان اندر میند کر دا جے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال میرے پیارے بھائیوں میری کوششوں دیئے ڈاکیمتی وقت کٹ کے آن دے ہو اس قیمتی وقت تو میں انشاءاللہ اگلے جمعہ انشاءاللہ میرا مکمل انشاءاللہ تی منٹ آن تے کلوز کر دیاں گا میں بات نوے اللہ دے فضل نال اے جی میری طرف ہوں اللہ ابراللہ ماشاءاللہ تعمیر دے سلسلے اندر دوست اس ساپاندے نے ماشاءاللہ اے میاں جی بڑی رکم میاں جی تک پہنچایا کرو بھی پانچ سو ہزار والا ساتھی میاں جی تک پہنچا دیا کرو اے میری طرف ہوں میاں جی دو ہزار پیہ تعمیر واسطے اس ساپاندے اللہ تعالیٰ قبول و منصور فرمائے سارے دوست جیرے تعامل فرمان دینے اللہ سب دا تعامل قبول فرمان لے کریں